بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہو قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلم العلم وعلموہ الناس تعلم الفرائض وعلموہ الناس تعلم القرآن وعلموہ الناس فَإِن نِمْرُؤُمْ مَقْبُودٌ وَالْعِلْمُ سَيُقْبَضُ وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ حَتَّى يَخْتَلِفَ سْنَانِ فِي فَرِيزَةٍ لَا جَجِدَانِ أَحَدًا يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا رواہ الدارمی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہو روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علم حاصل کرو اور لوگوں کو بھی اس کی تعلیم دو وراست کا علم حاصل کرو اور لوگوں کو بھی اس کی تعلیم دو قرآن کا علم حاصل کرو اور لوگوں کو بھی اس کی تعلیم دو پس بے شک میں تو ایک بندہ ہوں جو اٹھا لیا جاؤں گا اور علم بھی ان قریب اٹھا لیا جائے گا اور فتنیں برپا ہوں گے یہاں تک کہ دو آدمی کسی ایک فریضے میں اختلاف کریں گے لیکن انہیں ایک بھی ایسا بندہ نہیں ملے گا جو ان کے درمیان فیصلہ کر دے اس حدیث ببارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علم حاصل کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے تو علم ایک تو اس وجہ سے حاصل کرنا ہمارے لئے ضروری ہے کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں حکم ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم پر ہمارے لئے عمل کرنا یہ ضروری ہے دوسرا یہ علم کا حاصل کرنا اس لئے بھی ضروری ہے کہ یہ ہماری سب سے بڑی اور سب سے اہم ترین ضرورت ہے کیوں؟ اس لئے کہ یہ دنیا دار العمل ہے لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلَا تو اس دار العمل میں عمل ضروری ہے اور یہ عمل بغیر علم کے نہیں ہو سکتا اس عمل کے لئے علم دروازہ ہے علم کے دروازے سے داخل ہو کر ہی انسان عمل تک پہنچ سکتا ہے علم کے بغیر جو عمل ہوگا وہ عمل غلط ہوگا اس لئے اس دار العمل میں عمل کے لئے صحیح عمل کے لئے ہمارے لئے علم حاصل کرنا یہ ضروری ہے اور یہ ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کا بے پایاں فضل و کرم ہے ہمارے اوپر کہ اس نے ہماری اس ضرورت کو بھی خود ہی پورا فرمایا لیکن اس ضرورت کے پورا کرنے پر بھی ہمیں عجر و ثواب سے نوازا ہے ہمیں فضلتوں سے نوازا ہے اور اس علم کے حصول پر بھی ہمارے درجات بلند فرما دیئے ہیں جیسا کہ قرآن حکیم میں سورہ مجادلہ کی آیت نمبر گیارہ میں ارشاد فرمایا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرْجَارِ کہ اللہ سبحانہ وتعالی تم میں سے اہلِ ایمان اور اہلِ علم کے درجے بلند فرما دے گا اور احادیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو خود بھی قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے ظاہری بات ہے کہ یہ جتنے بھی دین علوم ہیں ان کا منبع سرچشمہ یہ قرآن ہے تو سب سے بہتر اس شخص کو قرار دیا کہ جو اس کو سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے اور اس علم کی فضیلت کے اعتبار سے سب سے جامع جو حدیث ہے وہ ابو دعود اور ترمزی اور مسند احمد کے اندر آئی ہے وہ حدیث ہے جو بڑی معروف بھی ہے کہ ایک شخص مدینہ منورہ سے دمشق سفر کر کے گیا حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ نو کے پاس صرف ایک حدیث سننے کے لئے ان سے جب وہ پہنچا تو انہیں پوچھا کہ کیسے آنا ہوا تو وہ شخص کہنے لگا کہ میں آپ سے ایک حدیث سننا چاہتا ہوں میں نے سنا ہے کہ وہ آپ اللہ کے رسول سے بیان فرماتے ہیں تو آپ نے فرمایا تم صرف اس مقصد کے لئے آئے ہو مدینہ سے دمشق کا سفر کر کے تو انہوں نے کہا ہاں میں صرف اس لئے آیا ہوں تو پھر انہوں نے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دور آیا اور فرمایا کہ کہیں تجارت کی غرض سے تو نہیں آئے تھے کہنے لگے نہیں نہیں میں صرف وہ حدیث آپ سے سننے کے لئے آیا ہوں ذرا اندازہ فرمائیے اتنا لمبا سفر اس دور کا صرف ایک حدیث سننے کے لئے وہ گئے تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جواباً ارشاد فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے ارشاد فرمایا جو آدمی علم کی طلب میں نکلتا ہے جو آدمی علم کی طلب کے اندر نکلتا ہے اللہ کے رستے میں تو اللہ تبارک وطالعہ اس کے لئے جنت کا رستہ آسان فرما دیتے ہیں اللہ اس کے لئے جنت کا رستہ آسان فرما دیتے ہیں گویا کہ اللہ نے اس کو جنت کے راستے پر ڈال دیا ہے اور پھر ارشاد فرمایا طالب علم جس راستے پر چلتا ہے اس طالب علم کے راستے میں فرشتے اپنے پر بشاتے ہیں پھر ارشاد فرمایا بے شک جو عالم ہے اس کے لیے زمین و آسمان کے اندر جتنی مخلوق ہے اس کے لیے دعا مغفرت کرتی ہے یہاں تک کہ مچھلیاں پانی کے اندر اس کے لیے دعا مغفرت کرتی ہیں پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا کہ عالم کو عابد پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے چودویں کے چاند کو تمام ستاروں پر فضیلت حاصل ہے پھر ارشاد فرمایا بے شک علماء ہی انبیاء کے وارث ہیں اور انبیاء اپنی وراست کے اندر درہم اور دنالیر نہیں چھوڑتے بلکہ وہ تو علم ہی چھوڑتے ہیں جس شخص نے انبیاء کی اس وراست علم میں سے کچھ حصہ لے لیا اس نے بہت بڑا حصہ لے لیا ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عالم اور متعلم یہ دونوں عجر میں شریک ہیں اور باقی لوگوں میں کوئی خیر نہیں ایک اور حدیث میں فرمایا تم علم پڑھانے والے بن جاؤ یا علم پڑھنے والے بن جاؤ یا علم کو توجہ سے بیٹھ کر سننے والے بن جاؤ یا علم سے محبت کرنے والے بن جاؤ اور پانچویں نہ بننا راوی فرماتے ہیں کہ پانچویں نہ بننے سے مراد یہ ہے کہ تم اہل علم اور اہل علم سے بغض نہ رکھنا ان سے نفرت نہ کرنا مزید ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا منہومانے لا يشبعان دو بھوکے ایسے ہیں جو کبھی سیر نہیں ہوتے منہومن فی العلم لا يشبع من ومنہومن فی الدنیا ولا يشبع منہا ایک وہ علم کا بھوکا جو علم سے کبھی سیر نہیں ہوتا اور ایک دنیا کا بھوکا جو کبھی دنیا سے سیر نہیں ہوتا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ جس کے راوی ہیں وہ وضاحت فرماتے ہیں کہ صاحب علم علم کے اندر مزید آگے بڑھ کے اللہ کی رضا کو حاصل کر لیتا ہے اور صاحب دنیا دنیا کی لالچ اور تمہ کے اندر آگے بڑھ کے سرکشی میں آگے بڑھ جاتا ہے تو یاد رہے کہ یہ جو علم ہے اس کی فضیلت صرف اس وقت ہے کہ جب اس سے نیت بھی درست ہو اور اس سے مقصد بھی صحیح ہو اور صحیح مقصد اس علم کے حصول سے یہ ہے جس کو حضرت حسن بصری رحمتاللہ نے فرمایا کہ جو آدمی علم کی طلب میں نکلا اور اس حالت کے اندر اس کو موت آگئی اور وہ علم کیوں حاصل کرتا ہے لِيُحْيِيَ بِهِ الْإِسْلَامِ تاکہ اس کے ذریعے سے اسلام کو زندہ کر دے تاکہ اس علم کے ذریعے سے علم کو حاصل کر کے اقامت دین اور غلب دین کے اندر اپنی صلاحیتیں کھپا لے اپنی جتنی اللہ نے اس کو صلاحیتیں دے رکھی ہیں علمی صلاحیتیں دے رکھی ہیں ان کو تاکہ اس رستے کے اندر کھپائے تاکہ اللہ کا دین غالب آ جائے جو اس مقصد کے لئے علم حاصل کرتے ہوئے اللہ کے رستے میں نکلتا ہے اور اس کو موت آ جاتی ہے تو فرمایا فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّينَ دَرَجَتٌ وَاحِدَتٌ فِي الْجَنَّتِ اس کے اور انبیاء کے درمیان جنت میں صرف ایک درجے کا فرق ہوگا یعنی انبیاء کے بعد اتنا بڑا درجہ ان لوگوں کو حاصل ہو جائے گا جو صرف اس لئے علم حاصل کرتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے اسلام کو زندہ کر دیا جائے اور فاسد مقصد باطل مقصد کیا ہے ناموری اور شہرت لوگوں کی توجہ حاصل کرنا علماء کے اندر اپنا نام شمار کروانا اور اس علم کے ذریعے سے پیسہ بٹورنا دنیاوی مفادات حاصل کرنا یہ اس کے فاسد مقاصد ہیں باطل مقاصد ہیں واحد اور صحیح مقصد یہ ہے کہ اس علم کے ذریعے سے میں صحیح عمل کر کے اللہ کو رازی کرلوں اور اللہ نے جو دین عطا فرما دیا ہے میں نے دین اسلام کو زندہ کرنے کے اندر اپنی صلاحیت لگا لوں اللہ تبارک و تعالی صحیح معنی میں ہم سب کو آداب کے ساتھ یہ علم حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين